فلم جو ہے The Legend of Mola Jutt اس میں ناصر عزیب صاحب کی کہانی اور مقالمیں ان کا کامیابی میں کتنا دخل ہے بہت زیادہ دخل ہے بلکہ جب شروع میں فلم بنانے کا میں سوچ رہا تھا تو جس طرح کی میں نے فلمیں دیکھی میرے جو انفلوینسز تھے مجھے تھا کہ اب باہر بھی جس طرح فلمیں بن رہی ہیں وہ بہت زیادہ ایکشن اور ویجول پر جلتی ہیں اور مجھے تھا کہ اس میں ڈائلوگ کم سے کم ہوں اور زیادہ سے زیادہ اس میں ان کے بغیر دکھایا جائے فلم بنائی جائے جب وہ سکرپ پہ کام ہو رہا تھا تو ان کی بہت ساری پرانی فلمیں اور وہ فلم میں اتنی کامیں آپ کیوں تھیں تو وہ ناصر صاحب کا اپنا ایک سٹائل ہے اس طرح وہ کہتے ہیں نا شیکسپیر کا اپنا ایک سٹائل تھا تو یہ پنجابی مجھے لگتا کہ وہ شیکسپیر ہے کہ جو ان کا ایکسپریشن تھا جو ایک سٹائل تھا تو مجھے لگا کہ اس کو ہم نے اگنور نہیں کرنا بلکہ استعمال کرنا ہے اور ان ڈائیلوگز کے اردگرد فلم بنا دی ہیں اور یہ اب ہمیں پتہ بھی چل رہا ہے جب فلم اتنی کامیاب ہوئی ہے کہ لوگ وہ ڈائیلوگز گھر لے کے جا رہے ہیں پرانی کہانی ہے اور جو نئی کہانی ہے مولا جٹ میں نے ان سے پوچھا ہے یہ کہتے ہیں کہ کردار تو اس کے صرف میرے ذین کی اختراح ہے یہ کوئی حقیقی کردار تو نہیں تھے تو آپ نے کوشش کی کہ کوئی ریلیٹ کیا جائے ہسٹری سے یا کسی اور چیز سے اس میں سب کچھ جو ہے وہ کوششتی کے نیا ہو اور فرق ہو جو سیملر ہو پہلے سے وہ تھے ڈائیلوگز یعنی کہ وہ ہم نے پرانے پجابی سینما کے جو ایک سٹائل ہے ڈائیلوگز کا وہ اس بار پھر سے یوز کیا اس کو لیکن جو کردار ہیں ان کو پھر ہم نے تھوڑا اور ایوالف کیا اس فلم کی سٹائل کے حساب سے آپ میں ایک نوجوان خون یہ ایک پرانے تجربہ کار یہ جو امتزاج تھا یہ جو ملاب تھا اس میں ظاہرہ تضادات بھی آئے ہوں گے آپس میں اخصلافات بھی ہوں گے اور کئی چیزوں پر ظاہرہ ایک دوسرے سے سیکھا بھی ہوگا کون سا ایسا مرل آیا جب تضادات آئے ہم شروع میں بات کرتے تھے یا ناسس صاحب کوئی مجھے چیز سمجھا رہے ہوتے تو وہ ہم ایک پیج پہ نہیں تھے تو یہ کوئی اور بات کر رہے ہوتے تھے میں کوئی اور بات کر رہا ہوتا تھا لیکن اس میں تو ان کو ہی کریڈٹ جاتا ہے کیونکہ میں از ای ڈریکٹر تھا اس کی پیچھے ایک ویجن تھی تو میں اس کو چینج نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ پرانے سنما کی طرف میں نہیں جانا جاتا تھا ان کو آنا پڑنا تھا پورا ہماری طرف اور وہ اس ایج میں اور اتنے ایکسپیرنس کے بعد اور اتنی ایک سٹائل کی فلمیں بنانے کے بعد وہ چینج کرنا اپنے آپ کو وہ کوئی احسان گام نہیں ہوتا تو وہ اس کے ایک سال کے بعد ہم ایسے طرح سے اشاروں میں بات کر رہے ہیں ناصر عزیز صاحب ظاہر ہے آپ تو ایک منجے ہوئے تجربہ کار پرانی پجابی فلموں کے مصنف تھے آپ بلال نشاری جیسے نوجوان کے ساتھ نئے خیالات کا بندہ جدید ذہن کا آدمی کیسے آپ کا نباہ ممکن ہوا وہ ایسے ہوا کہ آپ نے پرانے تجربہ کار کی بات تو ٹھیک ہے لیکن وہ اگر نوجوان ہے تو میں نابالہ ہوں میری پونے اٹھارہ سامنبر ہے بھی تو اس کے ساتھ نباہ اس لیے ہوا میں حسن پرست آدمی ہوں تو بڑی مدد کے بعد ایک خوبصورد ریریکٹر میرے سامنے آیا تو بیٹھنے کو دل کرتا تھا بات کرنے کو اصل میں بات یہ اثر جب میں ان کے پاس پاس پہلے بار بیٹھا میں نے ان کو انٹرول تک کانی سنائی تھی یہی بیٹھ کے تو ہم میں چونکہ پچاس سال سے کانییں سنا رہے ہوں اور چہرے پڑھتا ہوں تو میں نے ان کا آدھی کہانی سنننے کے لیے میں چہرہ پڑھ لیا تھا کہ میری کہانی ان کو پسند نہیں آئی وہ دو تین منہ کو درانے ان نے ایک کہانی بنائی جب انہوں نے کہانی سنائی تو انہوں نے میرے سے پوچھا تو میں سمجھ گیا اپنی غلطی بھی سمجھ گیا اور ان کی وہ جو زہانت تھی وہ بھی سمجھ گیا بات دراصل یہ تھی کہ میں نے ان کو کہانی سنائی تھی میں ایتھ کے دور میں تھا اور ان کو کہانی چاہیے تھی 2016 وقت تھی اور جس اندو چار سال بعد ریلیز ہونا تھا تو وہ جو گاب تھا اس کو میں سمجھ گیا